میں نے اس کا انتو میں ترجمہ اور انڈریزی میں ترجمہ کیا ہے کہ مائنس ضرور ہو انتاؤسے اور وہ اس طرح سے ہو کہ مائن یعنی میں نس یعنی میری نس میں نس انتاؤسے میری نس کو کیسے میاننس کرو گے میری نس کو ہی منس کرو گے تو ملابکین فاتح ہو جائے گا تو یہ تحریک کا ایک بنیادی اور یہ تو ثابت قدمی ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ثابت قدمی ہے جس نے بڑا وقت گزارا ہے بڑے زرد و گرم دیکھے ہیں یہ ایسے ٹوٹنے والے لوگ نہیں ہیں جو کھڑے ہیں انہیں دورنا بڑا مشکل ہیں یہ پوٹتے رہی ہیں بلکہ یہ توڑ دیا تکتے ہیں ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس لیے یہاں پر آج ساتھ ہیں کھڑے ہیں یہ اللہ بھائی کی تربیت کے ہفتہ نظریاتی کارکوریں جو سب یہاں پر موجود ہیں ورنہ کوئی کسی کی محبت پر کیا بھوک حتام کرتا ہے یہاں تو لوگ اپنی چاند بینے دورتے جارے ہیں کسی کی محبت میں تو یہ ایک بڑا بڑا پیوان ہے ان تمام قداروں کو ان تمام قوتوں کو جو ایم پیم کو ختم کرنا چاہتی ہے بھائی ایم پیم کو ختم کرنا ہے تو خالب محبور بھائی کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا اور خالب محبور بھائی کہاں دیتے تھے کہ ایم پیم کو ختم کرنا ہے تو اس کا ملسوہ بھی انتاب ہو سکتا ہے جو ختم کرنا چاہتا ہے ایم پیم کو وہ ہمیشہ خود ہی ختم کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ختم ختم کرنا چاہتا ہے یہ تعلیم کرس ہے ہمیشہ تو میں ایک برطبہ پر آپ سب ساتھیوں کو جو بھوکر تال پر موجود ہیں بھائی بات پیش کرنا چاہتا ہوں مختار آنکھل صاحب بھی آگئے تمام لوگ یہاں پر جو پاکستان فیڈرل یونین اور جنرلیس کے وہ یہاں آ چکے ہیں پیس کلپ کے لوگ بھی ابھی ابھی پر دیر بار یہاں پر جوئنٹ گئے گئے ان کی پوری باڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبطہ بیدار ہو رہا ہے اور بیدار جو تھے وہ پہرے سے تھوڑے سے ذرا ہوشیات تھے کہ آئے یا نہ آئے لیکن اب تمام بس لہتوں کو بالا اطاف رکھتے ہوئے انتاب بھائی کے قافلے میں آہستہ آہستہ سب لوگ شامل ہو جا رہے ہیں پھر وہی بحول مند رہا ہے جو پانوے میں تھا جو تیرانوے میں تھا آپ نے لاکھ تسکیریں گرائی ہم نے پھر تسکیریں اٹھائی آپ نے لاکھ میں پیشے کیا ہم پھر آگیا ہے آپ جتنی کوششیں کرتے رہیں گے ہم آگے آتے رہیں گے انتاب حسین کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ سہمی سہمی دیواروں میں سائوں جیسے رہتے ہیں اس گھر میں آسید بسا ہے آمن کامل کہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک شب جب سبے خون پڑا کلیوں میں بارود کی بھو تھی کلیوں پہ سب خون پڑا اب کے غیب نہیں تھا کوئی گھر والے ہی دشمن نہیں تھے اب کے غیب نہیں تھا کوئی گھر والے ہی دشمن نکلے جن کو برسوں دودھ پلایا ان آگوں کے پھن نکلے رکھ والوں کی نیت بجلی دھرکے مالک بند بیٹھے جو غاسد تھے موسن کچھ تھے سوسی سالک بند بیٹھے جلی گلی میں بندی خانے چوک چوک میں مقتل ہے چلنا دوسے پی پر چڑھ کر منصف وحشی پاگل ہے ہم میں کوئی صبح صغیرے گیت میں مردہ پایا گیا اور ہمی سا دہشت در کا کوئی چھپ کے جسے گفتا ہے تو وقت بیٹے گا وقت کٹے گا وقت ختم ہوگا رات جتنی تدیر ہو جائے لیکن اجالہ ضرور ہوتا ہے اور اجالہ جب بھائی کی آواز ہوتی ہے ہمارے لئے تو ویسی اجالہ ہو جاتا ہے اس آواز کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے آپ کو آپ کو بھلے اس آواز کے آنے پر اپنے کیمرے بند کرتے پڑے لیکن ہمارے دن کی دھڑکنیں اور زیادہ چیز ہو جاتی ہیں یہ پابندی بھی اب کچھ زیادہ نیتی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ جس بندی کی وجہ سے پابندی لکھی تھی وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی بہت جلدی ختم ہو جائے گی زیادہ دیر زیادہ دیر فاصلہ نہیں رہے گا الطاپ آئی کی آواز پھر سے پوجھے گی اور پھر سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ٹیلیویزن چیلنز کے ذریعے الطاپ آئی کی گفت کو سنی جائے گی انشاءاللہ وقت ضرور آنے والا ہے اور انہیں کی خطاب سنے جائیں گے کراچی یونیون آف جنرلس کا میں اتماعیت چاہتا ہوں کراچی یونیون آف جنرلس کا گلیگیشن ہے جو یہاں پر موجود ہے اور اب اس کے بعد پھر دن بار انتہا بھائی خطاب کریں گے گفت کو کریں گے صحافیوں سے میں تو بس یہاں پر آگر بہت خوش ہوں آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں چوتھے دن یہاں پر کیوں آیا ہماری تحریک میں نظم و ضبف ہے جیسی اجازت ملتی ہے بیسی ایسے آنا پڑتا ہے آج مجھے جازت ملت گئی تو میں یہاں پر موجود ہوں سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں تو اور سب سے بڑی بات جو ہے جو میڈیا کو سمجھنی چاہیے کوئی اور ایسی گوھ کرتار ہمیں دکھا دیں جہاں بے لاؤس لوگ پڑھیں جہاں بے لاؤس بے غز جن کو پیسے دے کے خرید کیلئے لائے گیا ہے کیونکہ محبت کے خریدی نہیں جاتی محبت کے خریدی نہیں جاتی جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی بھی ہے جو دل میں بس رہا ہے جو اتابہ دل میں بستے ہیں تو حکومت ہوں نہیں کیے تو آج یہاں پر جتنے بھی ساتھی موجود ہیں آج ہی نہیں آج چوتھا دن ہیں یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا اور یہ درقیقت ایک اعتداج ہے ایک پروٹیسٹ ہے ہر جمہوری معاشرے کے اندر اعتداج کے پرام طریقے ہوتے ہیں اور سب سے پرام طریقہ خرطال ہوتا ہے جسے ہم نے تازم مرد بھو خرطال میں تبدیل کیا ہے یہ ہمارا اعتداج ہے چھاپے روکو گریفتاریاں روکو عریش کردہ روکو قرآن خوانی کے اشتماعات پر چھاپے مردہ روکو ہماری خواتین کو ہماری بردوں کو پچوں کو گھروں سے اٹھانا چھوڑو یہ ہمارا پیغام ہے اس بھو خرطال کے ذریعے اور یہ تمہیں کردہ پڑے گا کرتا پڑے گا یہ روک نہ پڑے گا یہ روک نہ پڑے گا اور جو قرآنی کے دن آرے ہیں عیدالعزہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں عیدالعزہ کے دن آرے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ کھالے کراچی میں متحدہ قومی ہوں پر جمع کرنے اور ہم بھی دیکھتے ہم بھی دیکھتے بلے ذمہ دانے کے ساتھ ہم بھی دیکھتے کون ہمیں روکتا ہے کس مائی قدار میں ہمت سے کہ مرتبہ پھر لکھنے سے ہم کی دیکھتے ہم کی دیکھتے سازشے کر کے تم آخری جو اللہ تعالی کمالوں کے لئے کہدوں مجھے بڑے تقریف ہوتی ہے اگر پشتہ داؤں کہ سازشے کر کے تم آگئے ہو اگر یہ نہ بھولو کہ یہ وقت ہے مختصر کہہ رہی ہے ہر ایک آنیوانی کہ سہر اب ہماری تمہاری کونی 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 کون موسیقی